اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امیر کرتا ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے دوستو یہ بار کریں گے سیرپ کریمہ فن کے بارے میں سیرپ کریمہ فن کس چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کا طریقہ استعمال کیا ہے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہوتی ہے جس نے ابھی تک میرے چینل کو سیسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو سیسکرائب کر لیں اور بیٹھ لیکن کے بڑھنے کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی تمام لیٹس ویڈیو آپ تک بروقت پہنٹی رہیں چلو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دوستو سیرپ کریمہ فن جس میں فارمولا کریم آف مگنیشیم اور لکورت پیرافن ہوتا ہے اس کی کمپنی کی بات کرتا ہے فارما کی کمپنی سے تیار کرتی ہے جو ایک انٹرنیشنل کمپنی ہے مردی نیشنل کمپنی ہے جو ایک اچھی کمپنی اچھی میڈسن پروائیڈ کرتی ہے اس کے علاوہ دوستو اگر اس کی پیکنگ ہے اس کی پریس کی بات کی جائے تو ایک سب بیس ایمل میں پایا جاتا ہے اگر اس کی پریس کی بات کرتا تو ساٹھ اٹھ پیس اس کی پریس ہے جو کہ آپ کو کسی بھی میڈیگر سو سے بہت آسانی مل سکتا ہے دوستو بیسکری ایک منرل ہے کریم آف مگنیشیم بیسکری ایک منرل ہے اس کا جو کام ہوتا ہے آپ کے انتوں میں خاص مقدار کو لانوے میں مدد دیتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا پخانہ سخت اور خوشک نہیں ہوتا اکثر افرار کو قبض کی شکایت رہتی ہے پخانہ خوشک یا سخت آتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ پریونٹ کرتا ہے آپ کے پخانے کو کہ وہ سخت اور خوشک نہ ہو اس کے علاوہ دوستو آپ کے بول محمد کو بہتر کرتا ہے اور آپ کے حاضر میں کو بہتر کرتا ہے تاکہ آپ کا پخانہ جسم سے بہت آسانی خارج ہو سکے اس کے علاوہ دوستو ترابیر کو ختم کرتا ہے سینے میں جلن ہوتی ہو تو اس کے ختم کرتا ہے یا بدحضمی ہو اس کو ختم کرنے کے لئے استعمال کر جاتا ہے دوستو بار کرتا ہے لیکوٹ پیرافین کی لیکوٹ پیرافین میں سٹول سافٹن شامل کیا گیا ہے پخانے کو نرم رکھتا ہے اس کے علاوہ دوستو لوبننگ کیٹر لائر بنا دیتا ہے اس کی وجہ سے پخانہ خارج ہو جاتا ہے جب آپ کو حاجت ہوتی ہے بڑی آسانی سے خارج ہو جاتا ہے قبر کی شکایت نہیں ہونے دیتا کل ملاقع دوستو اگر بات کی جائے تو یہ آپ کو قبر سے بچاتا ہے قبر کی وجہ سے بہوسیل ہونا شروع ہو جاتی ہے اس سے بچاتا ہے یا پخانے والی جگہ میں زخم ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا زخم کا مسئلہ بنتا ہے اس سے آپ کو بچاتا ہے دوستو یہ آپ کے پخانے کو نرم کرتا ہے اور پخانے کو خوشے کو سخت ہونے سے بچاتا ہے دوستو یہ تھی اس کے بینیفیٹ اب بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہو سکتے ہیں دوستو مومہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا لیکن کسی میں اس کے سائیڈ ایفیکٹ دیکھے جا سکتے ہیں کیونکہ ڈائریا ہو سکتا ہے لوس موشن ہو سکتے ہیں بھوک کی کمی ہو سکتی ہے یا جسم میں تکاوت ہو سکتی ہے یا پھر دی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے جنہیں کہ پانی کی کمی ہو سکتی ہے الڈی یا مثلی ہو سکتی ہے دوستو یہ ہے اس کے سائٹیفیکٹ جو کہ صبح میں سے کسی ایک دو بندے کو ہوتے ہیں ورنہ اس کے عاملتین میں کوئی سائٹیفیکٹ دیکھنے کو نہیں پائے جاتے دوستو بات کرتے ہیں اس کی دورز کے بارے میں کہ اس کی دورز کیا ہو سکتی ہے دوستو اگر آپ کی عمر ٹھال سال سے زیادہ ہے تو اس کے دو چمع صبح اور دو شمع شام آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ کی عمر بارہ سال تک ہے تو آپ نے ایک چمع صبح اور ایک شام اس کا استعمال کرنا ہے اگر آپ کی عمر بارہ سال تک ہے تو پھر آپ نے اس کا استعمال نہیں کرنا اور اگر آپ کی عمر تیز چالی سال سے زیادہ ہے تو آپ اس کے دو چمع صبح اور دو چمع شام اس کا استعمال کر سکتے ہیں دوستو آپ کو کسی بھی قسم کی قبض ہو پرانی قبض ہو یا پھر بڑا گوٹ کھانے کی وجہ سے قبض رہتی ہو یا فارس فوڈ کھانے کی وجہ سے میدے میں جلن یا میدے میں تضابیت یا بدحضیمی رہتی ہو یا قبر رہتی ہو آپ اس کو دور کرنے کے لئے سیرپ کریمہ فن کا استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ سیرپ کریمہ فن کا استعمال کریں اس کے بہت بینیفٹ ہے اور بہت اچھا تزارت ہے اس کا یہ آپ کو کتنے ہی پرانی قبر کیوں نہ ہو اس کو ختم کر دیتا ہے دوستو یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو سیرپ کریمہ فن کے بارے میں امید کرتا ہوں مجھے میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ میں چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل لائکن کے بٹن کو پریس کر لیں اور اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اس کے ساتھ دوستو آپ مجھے اجازت دیں انشاءاللہ ملیں گے ایک نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ نکے بان